بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسجد مقدس اور محترم اس لحاظ سے بھی ہے کہ اسی مسجد میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی لیکن ناظرین مسجد اقصہ کے حوالے سے ہماری اس ویڈیو میں آج جانیے وہ اہم ترین راز جو بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہیں یعنی مسجد اقصہ کی تعمیر جننات نے کب اور کیسے کی اور مسجد کی تعمیر کے دوران جننات کو حضر سلیمان علیہ السلام کی وفات کا پتہ کیوں نہیں لگا یہ سب آپ آج اس ویڈیو میں جانیں گے اور ہاں ویڈیو کے آخر میں آپ کو مسجد اقصہ کی فضیلت کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ اس مسجد میں صرف دو رکت نفل نماز پڑھنے کا کتنا سواب ہے ناظرین مسجد اقصہ کی تعمیر کون سے جننات نے کی اس حوالے سے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جننات کو وہ قوت و طاقت عطا کی ہے کہ جس کے باعث وہ سخت سے سخت کام سر انجام دے لیتے ہیں حضر سلیمان علیہ السلام میں جب یہ ارادہ کیا کہ حیکل کے ارد گرد ایک شہر بس آیا جائے اور حیکل کی تعمیر بھی اثر نو شایان شان طریقے سے کی جائے تعمیر شہر اور حیکل کے لیے پیش قیمت بھاری پتھروں کی ضرورت تھی یہ کام جن ہی کر سکتے تھے آمد و رفت کے وسائل کے بفیر وہ یہ بھاری اور قیمتی پتھر دور دراز سے اکٹھے کر کے لاتے اور تعمیر شہر اور حیکل میں صرف کرتے حضر سلیمان علیہ السلام فن تعمیر میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے پرشک و امارات عظیم الشان کلے اور عبادت گاہوں کے لیے ضروری تھا کہ ان کی پائیداری اور استحکام میں کوئی شبہ نہ رہے یہی وجہ ہے کہ وہ تعمیرات کی مضبوطی کے لیے گارے چونے کی بجائے اگلی ہوئی دھات استعمال کرنا چاہتے تھے لیکن اتنی بڑی تعداد میں دھات کہاں سے محسر آتی پھر اسے پگلایا کیسے جائے تو اللہ تعالی نے یہاں بھی حضر سلیمان علیہ السلام کے لیے آسانی پیدا کی اور انہیں پگلے ہوئے تعمے کے چشمیں عطا کیے حضر سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت دعوت کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا اور فرزند کو پگلے ہوئے تعمے کے زخیرے مل گئے کہ تعمہ پگلانا بھی آسان نہیں اور پھر یہ گرم بھی نہ تھا تاکہ آسانی سے اس سے برتن اور دوسرے آلات بنا لیے جائیں یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے حضر سلیمان علیہ السلام کو ان چشموں سے آگاہ کیا جن کا تعمہ پانی کی طرح مایہ حالت میں تھا اس سے پہلے یہ چشمیں کسی کے علم میں نہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کہ جب یہ چشمہ اتنی دور جاری ہوا جس کی مسافت تین دن اور تین رات میں تیہ ہو سکے یہ چشمیں یمن میں تھے حضرت عابد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کہ یمن سے جاری اس چشمے میں تین دن اور تین رات کی مسافت تک پگلا ہوا تعمہ بہتا رہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی فن تعمیر سے دلچسپی نے ان کی ریاک و رہائشی سہولت مہیا کے آپ نے کئی شہر بنائے اور بسائے حضرت کتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مجد اقصہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ لوہے کی آواز سنی نہ جائے آپ نے کئی تدابیر کی جو ناکام رہی تعمیراتی شور اٹھتا ہی رہا آپ نے سنا کہ سمندر میں زہر نام کا شیطان جن ہے جو یہ ترقیب بتا سکتا ہے آپ نے نقش سلیمان سے اس کے کندوں کے درمیان مہر لگائی یہ بے بس ہو کر آپ کا حکم بجالانے پر مجبور ہو گیا کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی تعمیر حضر سلیمان علیہ السلام کے عہد میں انہی کی زیر نگرانی ہوئی لیکن یہ درست نہیں حضرت یاقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور عرصہ دراز کے بعد جب ان کے نشان بھی مادوم ہو گئے حضر سلیمان علیہ السلام نے خدا کے حکم سے مسجد اور شہر کو اثر نو بسایا ایک اور روایت کے مطابق بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر سے چالیس سال بعد ہوئی اور حضر سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی تعمیر کی یہ بھی بیت اللہ کی طرح نئی اور ابتدائی تعمیر نہ تھی بلکہ سلیمان علیہ السلام نے بنائے ابراہیمی پر اس کی تجدید کی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کردہ خانہ کعبہ کو ہزاروں صدیوں بعد جب اس کے نشانات غائب ہو چکے تھے تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بنایا اور بسایا ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اقصہ کی تعمیر میں سرکش اور باغی جن بے چونچران ہما وقت مصروف عمل رہتے تھے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان سرکش جنوں کو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا یہ جننات سمندروں میں غوتے مارتے یعنی بے شکیمت بحری اشیاء حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نکالتے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام سر انجام دیتے اللہ ان کے لیے نکبان و نگران تھا حضرت سلیمان علیہ السلام جو کام چاہتے ان جنوں سے لیتے جو جن اپنی سرکشی کی عادت کی بنا پر ان کا حکم مانے سے انکار کرتا تو فوراں آگ میں بھسم کر دیا جاتا بے شک جنات آگ سے بنے ہیں مگر خالص اور تیز آگ انہیں بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جنوں میں سے وہ جن تھے جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے خدمات انجام دیتے اس کے پروردگار کے حکم سے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے تو اللہ اس کو دوزخ کا عذاب چکھائے گا جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بتاتے جو کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے یعنی کلوں کی تعمیر ہتھیار اور تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوز کی مانت تھے اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمعی رہیں یعنی ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بہت بڑا تھا جن بہت بڑے حوز تعمیر کرتے جس میں پانی موجود رہتا پھر بڑی بڑی دیگیں مناتے جو اتنی وزنی تھی کہ ہلائی نہ جا سکیں ممکن ہے کہ یہ دیگیں اور چولے پتھروں چٹانوں کو تراش کر جننات بناتے ہوں تاکہ ان میں اتنی بڑی فوج کے لیے کھانا تیار کیا جا سکے حال دعوت علیہ السلام کولن اور فیلن دونوں طرح اللہ کا شکر ادا کرتی یہ حضرت دعوت علیہ السلام ہی کا حصہ تھا کہ انہوں نے اپنے اہل وعیال میں نفل نماز کی تقسیم اور اس طرح کی تھی کہ ان کے گھر میں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی فرد مسروف عبادت ہوتا حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو ہی خدا نے اپنی بہت سے انعامات سے نوازا تھا بلکہ روایت مروی ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا اسی امارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کا وقت آگیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وسیعت فرمائی لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو مسجد اقصہ کی تکمیل کا حکم دیا جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ میری وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ امارت کی تکمیل تک مسروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے پھر آپ علیہ السلام مہراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا کیونکہ وہ بارہات دیکھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام طویل طویل مدد تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک طویل وقت تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر متلانہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاتی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا اسی وقت جنات کو سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضر سلیمان علیہ السلام کی وفات سے متلہ ہو جاتے اور اس ذلت و خاری کے عذاب میں نہ رہتے بلکہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے اگلے منٹ میں اپنی مشکت والے کاموں سے بھاگ جاتے ناظرین جنات کی تعمیر کردہ مسجد اقصہ کے حوالے سے یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مذاہب کے لئے مسجد اقصہ کی عظمت اور عقیدت دھکی چھپی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی فضیلت اس طرح بیان کی ہے کہ مسجد حرام، مکہ مقرمہ، مسجد نبوی، مدینہ منورہ کے بعد اگر کوئی تیسرا سفر سیارت جائز ہے تو وہ مسجد اقصہ کا ہے اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب پچیس ہزار نمازوں کے پرابر قرار دیا گیا ہے بلکہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مجلس میں آپس میں اس بات پر لکتبو کی کہ بیت المقدس کی مسجد اقصہ زیادہ افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز عجر و ثواب کے اعتبار سے اس بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ میں چار نمازوں سے زیادہ افضل ہے اور وہ مسجد اقصہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے ان قریب ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کی بقدر زمین کا ایک ٹکڑا ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے اس کے لئے بیت المقدس کو ایک نظر دیکھ لینا پوری دنیا یا فرمایا دنیا و معافیہ سے زیادہ افضل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضر سلمان علیہ السلام عجر و اعتصہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی کہ یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہوں یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے یا اللہ جو آدمی اس مسجد یعنی بیت المقدس میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضر سلمان علیہ السلام کی پہلی دو دعائیں تو قبول فرمائی ہیں ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی گئی ہو گئی ناظرین قرآن میں بیان ہوا ہے کہ مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کے بعد سترہ ماہ تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے امامت کراتے رہے دوران نماز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق قبلہ کا رخ خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا میراج کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اسی مقام مسجد اقصہ سے عرش بری پر لے جائے گئے تھے مسجد اقصہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقا انبیاء اکرام علیہ السلام کی نماز کی امامت کروائی تھی ایکل سلیمانی یا بیت المقدس جسے مسلمان مسجد اقصہ اور حرم شریف کے نام سے اور یہودی بیت اللہم کے نام سے پکارتے ہیں ناظرین اقصہ کا معنی دور دراز کا ہے چونکہ مسجد اقصہ مسجد الحرام اور مسجد نوی سے کافی دور ہے اس لیے اسے اقصہ کا نام دیا گیا آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں مسجد اقصہ کی محبت بھری ہوئی ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مسجد اقصہ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مسجد اقصہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین